اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج دن کا آغاز ہو چکا ہے آج تھوڑا سا سیٹ دن ہے میری امی کی آج برسی ہے اور آج میں ان کا ختم دلواؤں گی میں بناوں گی مٹر والے پلاؤں گی اور ختم دلواؤں گی تو میں ساری ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی میری والدہ کے لیے دعا کیجئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے آج ان کی برسی ہے میری امی کی نا موسیقی 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 آج میں چاول بنا رہی ہوں کیونکہ آج بری امی کی برسی ہے چنوں والا پلاو بناوں گی اور وہ تقسیم کروں گی میں یہ دیکھیں یہ چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ چنے میں نے بائل تو پہلے کیے ہوئے تھے پھر ان کو میں نے فریزر سے نکالے اور میں نے ان کو بھی بھگو دیا اب میں پیاز وغیرہ بناوں گی اور پھر کھانا پھر چڑھاؤں گی تو پھر آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہوں اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں پیاز کاٹنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ پیاز اگر ہم کاٹتے ہیں تو چھیلتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو پیاز چھیل کے تو آپ اس کے دو ٹکڑے کر کے تو پانی کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے بعد جس وقت سارے پیاز آپ چھیل لیں اور جب کاٹنے لگیں تو پانی کے اندر ہی کاٹیں پھر آپ کے نا آنسو نہیں آئیں گے یہ میں نے مثالہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ نمک مرچ مثال ہے یہ میں نے دھائی چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ حلدی لیا ہے دو چمچ میں نے دھنیا لیا ہے دو چمچ لال مرچ ہے اور تھوڑی سی یہ دالچینی ہے اور یہ زیرا ہے یہ والے چمچ جو ہے نا یہ ٹی سپون یہ والے جو ہوتے ہیں نمک مرچ کے یہ والے ہیں اچھا یہ ادرک لسن ہے یہ لسن ہے یہ ادرک ہے یہ چھے ساتھ ٹماٹر ہیں اور پانچ چھے پیاز ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے یہ مسالہ میں نے بنا لیا ہے سارا بس ابھی میں اس کو چڑھاؤں گی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے آئیل تو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے نا پیاز ڈالوں گا لگے ہم ٹھیک ہے اس کا منطجی چند بنا پیازے ہیں اس کا منطج ہے ساتھ ٹھیک ہے اس کا منطج جو مدید آج امی کا ختم ہے ختم دلواریوں میں ٹھیک ہے چاول بنا رہی ہوں ساتھ آج میری امی کا ختم ہے میری امی کو ہماری سے گئے ہوئے تقریباً آج ہو گئے ہیں پنتالیس سال ہو گئے امی کو ہماری پاس سے گئے ہوئے آج امی کا برسی ہے بہت یاد آتی ہے امی میں بہت نس کرتی ہوں اپنی امی کو وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے کمی بہت محسوس ہوتی ہے پہلے میرے والد صاحب زندہ تھے پاپا جان زندہ تھے تو اتنا فیل نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے پاپا جان گئے ہیں اس کے بعد سے امی کی پاپا کی مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی بس آپ سب لوگ میری والدہ کے لیے دعا کیوں جیئے گا یہ دیکھیں کہ پیاز ابھی براؤن ہوئے نہیں پیاز براؤن ہو جائیں تو پھر اس کے اندر میں نے لسن ادرک کپیز ڈال دینا ہے جو میں نے کوٹ کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ادرک ہے یہ لسن ہے یہ چار پانچ ہری میرچیں ہیں یہ پانچ چھے ٹماٹر ہیں باقی یہ نمک میرچ حلدی دھنیا ڈالچینی اور یہ زیرہ ٹھیک ہے پھر یہ سارا کچھ ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی پھر میں جب وہ ان کی بھنائی کر لوں گی نا پھر اس کے بعد یہ چنے ہیں چنے میں پہلے ہی بھگو کے فریز کر لیتی ہوتی ہوتی ہونا تاکہ پھر آرام رہتا ہے پھر میں نے فریزر سے نکال کے تو ان کو نہ میں نے بھگو دیا تاکہ اس کی نہ وہ چھنڈک نکل جائے ساتھ ہی میں نے چاول بھی بھگو دیئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گئے چاولوں کو بھی بھگے ہوئے تو بس یہ تیاری ہو رہی ہے اب ابھی بس پیاز ہو جائیں تو پھر میں اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالوں گے موسیقی 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 اچھا یہ دیکھیں یہ اب میں تقسیم کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو تقسیم کر کے آہ یہ چاول ہمارے بنے ہیں نہیں میں ڈال لیتی ہوں پلیٹ پکڑو تم پلیٹ پلیٹ پکڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر گئے دو نوٹ پکڑو بس 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 آگے بھی دینی ہے ایک اور پلیٹ بناو چلو اچھا اب یہ تم نے کدھر دینی ہے یہ بیٹا تم نے رائن وہ کس کو دینی ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ پکڑو ہی اشفاق کو دے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں گیان سے دو نوٹ پکڑو گیا نہ دینا سجاول بھائی کا نکال دینا چلو جو یہ دیکھے ہو یہ شفاق کے گھر وہ ساتھ والوں کے جلدی آؤ یہ دکان کے ساتھ والا جو گیٹ ہے جلدی جو جلدی کھلا رہے دروازہ کھول دو ہاں جی بس ختم دے کے چاول شاول تقسیم کر کے کھانا کھا کے اب ہم لوگ فری ہو گئے ہیں بس اس موقع پہ یاد تو بہت آئی امی کی اور آتی ہے یاد یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص موقع ہو امی کی ہر وقت یاد آتی ہے پاپا کی ہر وقت یاد آتی ہے وہ کمی کوئی پوری تو نہیں کر سکتا اور نہ کبھی پوری ہو سکتی ہے ماں باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا خوش نصیب ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کی کہنا چاہئے عزت نہیں کرتے ہیں بس اللہ پاک ایسے بچوں کو ایسے لوگوں کو ہدایت دے آج کا دن تھوڑا میرے لیے تو تکلیف دے ہے اور اداس دن ہے بہت کیونکہ میں اپنی امی کو بہت مس کرتی ہوں بہت زیادہ مس کرتی ہوں آج کا دن جب آتا ہے تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میری امی اس دنیا سے جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت آ جاتا ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے جیسے میری امی جا رہی تھی آپ سب لوگ بھی میری امی کے لیے دعا کیجئے گا بلکہ سب کے لیے میری امی میرے پاپا میری خالہ میرے چاچا میری دادی دادا نانی نانا مامو سب کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے چلیں شام کو آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے باقی چلیں بہت چلیں